ایک تو مجھے یہ بتائیے جو سب سے پہلے تو گندم کی بات ہوئی ہے بلکل آپ جواب دیجئے گا لیکن گندم کی بات ہوئی ابھی جو فلورمیل اسوسییشنز نے کہا ہے انہوں نے کہا پنجاب میں گندم کا بہران کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے راولپنڈیو اسلامباد میں گندم کا سٹوک ختم ہو گیا ہے جڑوہ شہروں میں پیر سے ہڑتال کا اعلان ہو گیا ہے منگل سے ہڑتال کا دارہ پورے صوبے تک بڑھایا جائے گا میکمہ خوراک نے فلورمیل اس کی گندم کو فرامی بند کر دی ہے سارا پنجاب بہران کی لپیٹ میں آ جائے گا یہ کہہ رہی ہے پاکستان فلورمیل اسوسیشن ایک کے بعد ایک بہران ایک کے بعد ایک بہران انکومپیٹنس ہے کیا ہے حکومت کا اصد انہوں نے سندھ کا نام بھی لیے دیکھیں اب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اب ان کو خاموش کرانے یہ کیا میں اب ان کی سندھ کی کیا بات کروں سات ارب ان کی گندم چوری ہو جاتی ہے تین ارب کی انایب کے ساتھ کمی بات گئن کر دے گھی چار ارب ان کی خواہ جاتی ہے کورشؑ اب ایک مند دو اصد صاحب میں ابھی آپ کا کام سات ارب کی بات تو کئنے نہیں دوں گا سات ارب کی باری پرکیورمنٹ ہی نہیں ہے کیا مطلب ہے آپ غادر اب ایک گنتے ہیں سات ارب کیسے مت ہی نہیں کرتے چلے آپ اپنی باری جواب دے دیں گا کورشؑ صاحب جب آپ اپنی باری پر جواب دیں پرکیور کرتے ہیں کہ پونٹ لے لیں پونٹ لے لیں آپ کو یہ پتے ہیں کہ آپ کمجاب میں کمجاب جے پروکر نہیںihو کن геро تک تو آپ کی دفعوں نہیں کیا تمہیں معلوم سے سابقوص نویں گے میں لایت سے لائ نوار کریں جی اس طرح جی استفال ہے کہ پنجاب کتنے عرب کی گندم پرکیور کرتا ہے اس سال کتنے عرب کی کی ہے یہ آپ کے سوال ہو گئے یہ آپ کے سوال ہو گئے جواب دیجئے آلیہ سبب بتائیں نا پنجاب کتنے عرب کی گندم پرکیور کرتا ہے بتائیں کتنے ملین ٹن کی ہے سمجھدار آدمی ہے بات کو کرنے دیکھنا کسی کو کیسے کیسے ہوگا یہ سمجھدار بلکل نہیں ہے ان کی سمجھداری پہلے سیگمنٹ میں ہی کھل گئی ہے ان کو جا کر پوچھیں جو نایب کے ساتھ تینتیس عرب کی اومنی گروپ کر کے آئے ہیں جندم کا بتائیں جندم کا بتائیں جو بلاول ہاؤس کے چھوے کھانے ہیں سارے سندھ کی گندم آپ ایک منٹ خاموش ہو جائے آپ پروگرام اصداللہ صاحب اگر آپ نے پروگرام کرتے ہیں تو خاموش نہیں ہوں گا اصداللہ نے مجھے کہا ہے نا میں تو جندم کا پوچھ رہوں بتائیں نا پنجاب کتنے ملین ٹرز کی گوٹس سے تو اکنی باری پر پوچھیں گا اصداللہ صاحب انہوں نے ملک چھوڑ کے بھی بھاگنا ہے پروگرام کیا یہ ملک چھوڑ کر بھی بھاگئے اصداللہ صاحب یہ ملک چھوڑ کر بھی بھاگنے والے پروگرام سے بھی بھاگیں گے اصداللہ صاحب کو آپ کریں گے آپ مجھے تو ایسا لگ رہے ہیں آپ شو کنڈک کر رہے ہیں آپ تو شو نہیں کنڈک کر رہے ہیں مجھے شو کنڈک کرنے دیجئے پریز میرا کام مجھے کرنے دیجئے آپ کریں نا شو کنڈک آپ کسی کو بات تو کرنے دیں آلیہ صاحب آپ بات مکمل کریں گندوں کا بھی جواب دیجئے انہوں نے دیکھیں میری بات سنے ان لوگوں کے پاس میری بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا کیونکہ یہ آ کر صرف جھوٹ بولنا جانتے ہیں پندرہ منٹ ان دونوں نے مل کر بات کیا اب ذرا یہ غور سے سنا جنہیں یہ نہیں بتا آپ کو آپ بول رہے ہیں انفلیشن پر ایک فگر آپ بتائیں نا ان کو اصطلیٰ صاحب جو ابھی آپ نے انہیں انٹروں میں بولیں ہیں وہ فگر بتائیں ان کو بلو شاہب بلو شاہب بات کرنے دیں گے پسٹلے گا نا کیا بول رہے ہیں نی آلیہ صاحب آپ میرے لیے قابل اثرام ہیں لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں کیا فگر کوڈ کی ہے آپ ان کو انفلیشن کا فگر بتائیں اصطلیٰ صاحب جو ابھی آپ نے گندم کا بتائیں کتنی سار دیکھیں میری بات سنیں بلوچ صاحب اور گویچ صاحب آپ جب جواب دینے نہیں دیں گے کسی کو تو کوئی کیسے جواب دے گا ایک جملہ بھی تک مکمل نہیں بولا ایک جملہ بھی تک کرونے مکمل تو بول میں دے گی تین باتوں کو آپ نے تین منٹ میں جواب دینا ہے ایک تو گندم کے بہران کا ممکنہ بہران کے والے سے بتائیے دوسرا یہ جوائنٹ سیشن آپ نے کیوں ملتوی کیا تیسا انفلیشن ہے سیونٹین پوائنٹ سیونٹ پر پہنچ رہی ہے آپ اس سے پریشان ہیں اس سے کیسے ٹیکل کریں گے پلیز ان تینوں کو سوالوں کا جواب دیجئے گا اس سب میں پہلے تو ان کی باتوں کا جواب دوں گی جو یہ یہاں پر دیتے رہے ہیں مجھے اس کا جواب دینے میں یہی بتانا چاہتی تھی کہ جب ایس پی آئی اور سی پی آئی کا یہاں پر کسی کو نہ پتاؤ ویکلی انفلیشن کو یہ منتلی انفلیشن کہنا شروع ہو جائیں اور یہاں پر آ کر یہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں اور تو تب یہ مجھ سے کیا پوچھیں گے جن کو یہ نہ پتاؤ کہ الین جی کے یہ لوگ کتنے کارگو لیتے ہیں اور ہم کتنے لیتے ہیں جنہیں یہ نہ پتاؤ کہ سپورٹ پرائسز کیا ہوتی ہیں جنہیں یہ نہ پتاؤ لانگ ٹیب کانٹریکٹس کیا ہوتے ہیں جو یہاں پر آ کر ہمیں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے گیس کی پرائسز انہانس کر دی ہیں بات صرف اتنی سی ہے آپ نے انفلیشن کے یہ بتائیں کہ پچھلے پروگرام میں فور پوائنٹ ایڈ کہا ہے اور یہاں پر آسداللہ صاحب جو فگرد بتا رہے ہیں وہ بھی دیکھیں جھوٹ کے بولتی ہیں یہ ویکلی ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں ہم آپ کو جھوٹ بولنے دیں یہ کیسے پاسی والے ہیں انفلیشن میں سے تین طرح کی ہے ایک تو ویکلی ہو رہی ہے اگر انفلیشن کے بتائیں نہ کیا فگرد ہے اور یہ پیچھے کہ پچھلے پروگرام میں جائیں گی ادھر ایک نیا جھوٹ بول کر آئے گی مجھے لگتا ہے ان کو شرم نہیں آتی سمی کے فلور پر بھی جھوٹ بولتے ہیں ادھر بھی جھوٹ بولتے ہیں پندرہ منٹ یہ دونوں بیٹھ کر یہاں پر مسلسل جھوٹ بولتے رہے اور جب ان کو پکڑتے ہیں پوچھیں ان سے کون سے یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آٹا مہنگا ہے چینی مہنگی ہے گھی مہنگا ہے دوائیاں مہنگی ہے بلوڑ صاحب ایک منٹ بلوڑ صاحب ایک منٹ اگر یہ اس طرح مجھے انٹرپ کریں گے جو اور یہاں پر وہ ہے جو یہاں پر آگر جسی بیٹی کے دی یہ بات پہ ہر بات پہ جھوٹ بولتی ہیں کوئی جائداد نہیں ہے اور وہاں الحمدللہ ماشاءاللہ کہہ کے اس کانی بن کے یہ لیکچر دیتی ہیں یہ کسی سکول میں جا کر پڑھائیں لیکچر کیا لیکچر بھی بچوں کو غلط نہ پڑھائیں آلیہ صاحب آئی جوائنٹ سیشن کیوں ملتوی کرنا پڑا اور یہ دوبارہ کم ہو رہا ہے جوائنٹ سیشن کیوں بھاگ ہے ان کو بتائیں نہیں نہیں مانے اکتسین کرے گا گوھر بلوڑ صاحب ان کو شکست ہے گوھر بلوڑ صاحب اس طرح سارگومنٹ نہیں آئے گا اگر اگر آپ کی بات بھی نہیں ہو پائے گی ان کی بات بھی نہیں ہو پائے گی میں آج اس پروگرام سے میں آج اس پروگرام سے صرف اتنا کہتی ہوں کیونکہ جب ان دو پارٹیز کے پاس کوئی لوجیکل آرگیومنٹ کوئی صحیح بات نہیں ہوتی عوان کو یہ بیٹھ کے گمراہ کرتے غلط فگرز دیکھیں یہی تو میں نے صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن اور مہنگائی اور بے روزداری چلیت سلاح پر آج اس وقت مہنگائی اور ڈالر اپنی بلند ترین سطح پر ہیں یا نہیں ہیں اہلیت ایک سکنڈ دیکھیں میری ایک بات سنیں چوبیس عرب کا خسارہ کریں گے یہ عرب ہم ریزرز میں لے کر جائیں گے اور پورا کامورا ان کو اب کیا علی بابا چالیس چور لٹو اور پھٹو کا ٹولہ پاکستان کو کیا پاکستان کی بہتری کر سکتا ہے آپ نے آپ مجھ سے بحث کر آرہے ہیں میں کیا کروں بلون صاحب یہ پروگرام آپ نے آٹے کا پوچھا اور تین چیزوں کا آپ نے پوچھا انہوں نے پندرہ منٹ کے لیکچر میں کسی ایک بات کا جواب آگے سکوام بتانے چوال ہر گئے سات عرب کی گندم میں ریت کی بوریاں بھر گئیں تین تیس عرب تو ویسے ہی اومنی گروپ نیپ کے ساتھ جا کر پلی بار گین کر چکی ہے دس عرب پہ آپ لوگیں کہتے ہیں سکھر سے کراچی پر آ کر سکھر سے کراچی آ کر آتے 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 گندوں چھوڑی ہو جاتی ہے جا کر پچھلی کے بہت شکریہ حمزہ صاحب علی گور بلوش صاحب حیدر زمان قویش صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ بہت کوشش کی یہ جو بہت سنجیدہ مسائل ہیں عوام جاننا چاہ رہے ہیں کہ گیس کا مسئلہ کیا ہے یہ کیسے حل ہوگا اور کیا ان کو تین ٹائم ہی گیس ملے گی پورا دن گیس ملے گی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں مہنگائی کیسے کم ہوگی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ڈالر اوپر جائے گا یا ڈالر کم آئے گا ان تمام ایشیوز پر ہم نے بہت سنجیدہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہماری شاہست ہماری شاہست جو ہے وہ شاہد الزامات کے گھن گھوم رہی ہے اور الزامات ہی الزامات اور الزامات در الزامات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے